اسلام علیکم جو علی مدد جیسے کہ سب بھائیوں کو بتا ہے شاکر علی نجفی سب بھائیوں کو لائیو زیارات کرواتے ہیں اور بقیدہ کرواتے رہیں گے تو اسی لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اللہم صلی علی محمد و علی محمد لبائک یا حسین لبائک یا عب الفضل العباس میرے مولا لاخوں دھروت اور سلام آپ پر آپ کے آقا مولا حسین پر آپ کے باوہ علی علی علیہ السلام پر اس وقت میں موجود ہوں حضرت عباس علیہ السلام کے دروازے کے بالکل سامنے میں آپ کے ساتھ شاکر علی نجفی یوٹیوب میرا چینل ہے اور یہاں پر میں آپ کو زیارت کرانے جا رہا ہوں مولا عباس علیہ السلام کے روزے کے سامنے ایک ایسا مقام ہے جس سے میں چاہتا ہوں آپ کو تعریف کر رہا ہوں جس مقام سے لوگ آتے ہیں زیارت کرتے ہیں اور کیونکہ آج کل جو یہ لاکڈاؤن کا سلسلہ ہے یہاں پر ظاہرین جو ہیں بہت کم ہیں نہ ہونے کے برابر ہیں تو میں نے چاہا کہ آپ کو مولا عباس علیہ السلام کے روزے کے سامنے ایک مقام ہے وہ مقام ہے مقام امام موسیٰ قاظم علیہ السلام اس کے بارے میں آپ کو تعریف کر رہا ہوں دیکھیں یہ بابل السلام علیہ کے یا بابل ہوائچ یہاں پر نام لکھا ہوا ہے تو اس کے بعد یہ جہاں یہ دروازہ ہے بابل ہوائچ کے نام یہاں پر ایک فندق دبائی ہوگا یہ گلی ہوگی اس کے اندر جانا ہے ہم نے انشاءاللہ یہ گلی آپ دیکھ رہے ہیں فندق دبائی کے بعد یہ سیدھے گلی ہوگی یہاں سے سیدھا آپ جائیں گے تو ایک مقام آئے گا تو جس کے طرف ہمیں لے کے جا رہا ہوں جہاں پر میرے مولا موسیٰ قاظم علیہ السلام جو ہے آپ نے وہاں پر استرحاد کی تھی یا آپ آئے ہوئے تھے کربلا میں یہ مقام موجود ہے سالار جو ہوتے ہیں گائیڈ وہ زیارت بھی کراتے ہیں اور کئی سے یہ رہ بھی جاتی ہے اور بہت سارے مومنین کو پتا بھی نہیں ہوتا اس کے بارے میں جس نے کی ہے تو وہ زیارت کر لے نہیں کی ہے تو میری اس ویڈیو کے بعد یقیناً وہ یہاں پہ آکے زیارت کرے گا یہ سیڈی گلی ہے باب الحوائج کے انسے روڑے سلام کے بعد یہ گلی آتی ہے یہ مقام آپ کے سامنے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ مسئلے علیہ محمد و آل محمد اچھا دیکھیں ہم سامنے یہ لکھا ہوا ہے سامنے یہ بھی لکھا ہوا ہے کیا لکھا ہوا ہے مقام امام موسیٰ بن جعفر امام موسیٰ کاظم نے سر اللہ اکبر یہ مقام یہ لکھا ہوا ہے یا باب الحوائج یا موسیٰ بن جعفر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یا باب الحوائج لاکھوں درود باب آس کے مقام ہیں ہم کیوں نہیں آتے ہیں ادھر بار بار آیا کریں بہت زہر زائری نہ آتے ہیں وہ ایک مرد با کر کے چلے جاتے جیسا احسان کر لیا نہیں دس دن رہتے ہو پانچ دن چھ دن بار بار ان مقامات پہ جایا کرو دعائیں کرو تو یہ وہ مقام ہیں موسیٰ کاظم علیہ السلام سوال ہی پوتا ہے موسیٰ کاظم یہاں پر کیسے یہ تم دماغ زیادہ نہ چلاو اس چیز پر یہ مقام لکھا ہوا ہے کربلا کے زمان پہ تو پھر اس کا احترام کرو اس کا انکاری نہ بنو کوشش کرو اس کو ثابت کرنے کی کوشش کرو وہ سارے لوگ ہمیشہ منفی سوچتے ہیں تو میں چاہتا ہوں اس مقام جہاں پر لکھا ہوا ہے کربلا میں پھر ایسا مقام کیوں ہے گھر کے مقتل گائے علی اکبر بھی ایسا ہی ہے مقام علی ایسگر بھی ایسا ہی ہے تو پھر یہ ساری مقامات کیونکہ لوگ پہلے جان بچانے کی چکر میں تھے مزار ایسا ایسا ہی سارے مقامات بنیں گے یہ سارے بڑے بڑے پلاٹ ان مولا نے خریدے ہیں مولا والدھارم ایسا ہیسے یہ بن جائیں گے اور یہ مقامات بن جائیں گے آگے ہماری نسل انشاءاللہ ان مقامات کو جدید ترین طریقے سے روزے کی صورت میں دیکھیں گے ہمارے اور آپ کا کام ہے اپنے بچوں کو اپنی نسلوں کو بتائیں اور پھر انشاءاللہ مل کے اس کام کو آگے بڑھائیں تو میری ویڈیو آپ کو کیسے لگی ضرور پتائی گا شیئر کیجئے گا یہ آپ کو مولا موسیٰ قاظم علیہ السلام کا ایک صدقہ ہے جس کی میں آپ کو زیارت کر رہا ہوں اس ویڈیو کو اپنے پاس نہیں رکھنا ہے آگے شیئر کرنا ہے امانت ہے ہر مومن و مومنہ تک پہنچانا ہے دنیا میں جہاں پر بھی رہتے ہیں جس نے زیارت کی ہو یا نہ کی ہو اتنی میند کرتا ہوں اس کا صلح یہ ہے کہ ہر مومن تک آپ نے پہنچانا ہے اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد وعجل فرجہ مقام امام جعفر سا موسیٰ قاظم علیہ السلام موسیٰ قاظم علیہ السلام صلات پڑھیں اور بتائی کا ویڈیو آپ کو کیسے لگیں موسیٰ کیسے لگے